ٹچلی کا رخ سے ناز غزالہ کا حسن رم موٹی کی آب گل کی مہت ماہ نوہ خم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو اور کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نمک خواہ ہوں تیرا صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا تقسیم ملک دنیا کا سب سے بڑا علمیہ ایک دردناک سانحہ جس نے انسانی قدروں کی سخت آزمائش کی اردو بھی اس تباہی کی زد میں آگئی لیکن مخالف ہواوں کے باوجود اس کے جراغ روشن رہے ہیں اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے اوہ سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے ٹو نیشن دھیری بنائی گئی جھوٹی ہسٹریز لکھی گئیں سب چیزیں باٹ دی گئیں تو اب یہ زبان تھی جو کہ زندہ ثبوت تھی کہ کامپوزٹ کلچر کوئی چیز ہے گنگا جمنی تہذیب کوئی حقیقت ہے اور یہ لوگ ایک ہیں یہ دو نہیں ہیں ہماری سیکولر جو ٹیڈیشن رہی ہے اس کو جس طریقے سے اردو یعنی سمبلائز کرتی ہے وہ غیر معمولی بات ہے اگر اردو مسلمانوں کی زبان ہوتی تو فسانہ آزاد ردنات سرشار کیوں لکھتے اگر اردو مسلمانوں کی زبان ہوتی تو چکبست کہاں سے آتے رگوپتی سہائے فراغ گورکپوری کہاں سے آتے سرلا دیوی کیوں لکھتی اردو تو ہے ہی گنگا جمنی تہذیب کی ایک نشانی ہندوستان کے خواب سے نا امید ہونا ہوگا اگر اردو کے خواب سے ہم نا امید ہو جائیں تو دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار رکس کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ خوش آمدید آئیے داستان اردو کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آزاد ہندوستان کے ابتدائی دور میں تقسیم ملک کئی جنگیں اور ایک نئی جمہوریت کے تقاضے اردو نے ان تقاضوں کو پہچانا اور دیگر زبانوں کی طرح خود کو وقت کے سانچے میں ڈھالنے لگی تقسیم ملک نے پورے برے صغیر اور یہاں کے عوام کا مستقبل ہی بدل ڈالا قتل و غارتگری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا کسی نے تصبر بھی نہیں کیا تھا ان حالات میں قلمکاروں نے فرقہ واریت کے خلاف جو احتجاجی عدب تخلیق کیا وہ قوم کا قیمتی سرمایہ ہے 47 پارٹیشن جو کہ ایک بہت ہولناک واقعہ تھا نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے کتنے لوگ جلا دیئے گئے مار دیئے گئے تباہ ہو گئے گھر اجڑ گئے اس کے اوپر کتنی پویٹری کتنے افتانیں کتنے نوبلز ہیں اردو میں اس کی کوئی لیمٹ نہیں پارٹیشن لکچر ہمارے ہاں بہت غیر معمولی لکھا گیا اور غالبا ہندوستان کی تمام زبانوں میں سب سے ادھا اردو میں لکھا گیا اس لیے کہ سب سے سفر کرنے والے اردو کے لوگ تھے مذہب کے نام پر بٹوارہ ملک کے رہنماؤں کو گوارہ نہیں تھا مگر دکھتے دل کے ساتھ نقشے پر لکیروں سے کھیجی تقسیم کو قبول کرنا پڑا مولانا ابوالکلام آزاد نے جامعہ مسجد کی سیڑیوں سے عوام کو خطاب کیا یہ فرار کی زندگی جو تم نے حجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو اپنے دلوں کو مضبوط بناو اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے جاہلانہ ہیں آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو مولانا آزاد جو بولتے تھے فلویدی بولتے تھے اتنی پیاری عزدو بولتے تھے میں نے تو ان کو جامعہ مسجد کی سیڑیوں پر سنا مجھے کسی نے جامعہ مسجد کی جو تقریب تھی کسی نے لکھ کے بھیجی ہے وہ تو پیس اپ لیٹریچر ہے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس ملک آزاد ہوا دلی کے لال قلعے پر ملک کے پہلے وزیر آزم جواہر لال نہرو نے ترنگا پھیرایا جشن آزادی میں ہر جگہ اردو کی دھوم تھی اور کیوں نہ ہوتی ہندوستان کا خواب اس میں سیکیولرزم کا خواب ایک ایسا خواب تھا جو ایک ایسے پتھر کی طرح تھا جس کے اوپر پورا خواب کھڑا ہوتا ہے اور اس لیے اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا ہونا ہماری زندگی کا حصہ بننا ہندوستان کے خواب کے برابر اردو کے شاعر اور عدیب جو جنگ آزادی کے سپاہیوں کی شانہ بشانہ چل رہے تھے ان کے قلم اسی شدت کے ساتھ حب الوطنی کے گیت گانے لگے آزادی سے پہلے ہندوستان میں جو شاعری اور جو نصر افسان نوبل لکھے جا رہے تھے ان میں ایک چیز نمائی طور پر سامنے آتی تھی کہ وہ ہندوستان کی نئی نسل کو آزادی کے جذبے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں اور غلامی کے خلاف ان میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں اب ہندوستان کو آزادی مل گئی تو تقاضے بدل گئے اب آزادی کے لیے نہیں لکھنا تھا بلکہ آزادی کو محفوظ رکھنا حفاظت سے رکھنا اور ملک کی ترقی خیر سگالی اس کی تعمیر تو آزادی کے بعد کی شاعری میں آپ کو یہ رنگ یہ جذبہ یہ تاثرات دیکھنے کو ملیں گے ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازان سے ہے مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے آزاد ہندوستان میں اردو سرکار کی بھی زبان تھی اور عوام کی بھی مہاتمہ گاندھی نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ اردو جو بھی سیکھے گا وہ کچھ حاصل ہی کرے گا کھوے گا کچھ نہیں آزاد ہندوستان کا شروعاتی دور سہل نہیں تھا ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ تیس جنوری انیس سو ارتالیس کو مہاتمہ گاندھی پر جان لیوہ حملہ ہوا مذہب کے نام پر رائج وحشت کا یہ سب سے شرمناک واقعہ تھا چھبیس جنوری انیس سو پچاس ہندوستان کا آئین وجود میں آیا اور اردو کو ملک کی بائیس شیڈیولڈ زبانوں میں شامل کیا گیا اتنے ساری چیزوں کے باوجود جب کونسیٹینٹ آسیملی میں ووٹنگ ہو رہی تھی کہ کونسی زبان کو بھارت کی آفیشل لینگویج بنایا جائے تو اردو کو بھی پیتیس ووٹ ملے اور ہندی کو بھی پیتیس ووٹ ملے تو کیا وہ جو پیتیس ووٹ ملے وہ مسلمانوں نہ کی نہیں وہ سارے ہم ہندوستانیوں نے ووٹ کیے تھے یہ اردو کی پکڑ تھی تقسیم ملک نے عدیبوں و شاعروں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا تھا لہٰذا عدب میں حقیقت نگاری وقت کا تقاضہ بن گئی ترقی پسندوں نے حقیقت نگاری کی اس روایت کا رشتہ عوامی زندگی سے قائم کیا گزلوں میں خیال آرائیاں نسبتاں کم ہوئیں افسانہ نظم اور آزاد نظم کا چلن زور پکڑنے لگا آزاد ہندوستان دیولپمنٹ کی راہ پر گامزن تھا اور اردو عدب کئی تجربوں سے گزرتے ہوئے ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا وہ چاہے رومان پسندی ہو یا ترقی پسندی جدیدیت ہو یا ماباد جدیدیت اردو عدب کی ہر فرص کی آبیاری کرتی رہی اس دور کے افسانوں میں انسانی رشتوں کو سرحدوں میں بانٹنے کا درد موضوع بنا انیس سو باون میں انتظار حسین کا نوول چاند گہن انیس سو انسٹھ میں قررت الان حیدر کا آگ کا دریہ اور انیس سو باسٹھ میں عبداللہ حسین کا اداس نسلیں آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والے نوولوں میں تھے منٹو کے ٹوبہ ٹیک سنگ جیسے شاہکار افسانیں اردو عدب کا سرمایہ ہیں انہی کہانیوں اور لافانی کرداروں کی بنیاد پر منٹو کا موازنہ چیخوف اوہینڈری اور موپاساں سے کیا جاتا ہے زمانہ بدلتا ہے انیس سو سیٹالیس سے لے کر کے انیس سو ساٹھ تک کا جو زمانہ ہمارا رہا ہے یہ بہت ہی بلندی کا زمانہ رہا ہے اچھے شاعر اچھے عدیب اچھے آرکیٹیکٹ اچھے فلم رائٹر اچھے ڈیریکٹر اچھے ایکٹر ایک پورا حجوم ہے آزادی کے بعد ملک نئے سیاسی اور سماجی مسائل سے دوچار تھا مذہبی اختلافات کی آگ جگہ جگہ فرقہ وارانہ فسادات کارخانوں میں مزدوروں کی بدحالی اب نظم و نصر کے موضوعات تھے قومی اتحاد مجروح ہو رہا تھا اور عام آدمی پر زندگی تنگ ہوئی جا رہی تھی ایسے میں علی سردار جعفری کو کہنا پڑا تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم دے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آئی ہے ایک وقت آیا تھا کہ جب لوگوں نے سوچا کہ بھائی شائری جو ہے وہ زندگی کے لیے ہونی چاہیے شائری صرف شائری کے لیے نہیں ہونی چاہیے کارٹ فور لائف سیکھ جیسے کہتے ہیں اب اس میں مزدور پسینہ کدال ہتوڑا کارخانہ ایسے لفظ شائری میں آنا شروع ہوئے تو جو پرانے لوگ صرف گلو بلبل کی بات کرتے تھے شما پروانی کی وہ تو شاک ہو گئے اردو افسانے کو منٹو راجیندر سنگھ بیدی اسمت چکتائی اور کشن چندر ملے انہوں نے زندگی کے حسن کو اجاگر کیا اور سماج کے ناسوروں پر نشتر رکھا دوسری جانب قررت العین حیدر عزیز احمد شوکت صدیقی خواجہ احمد عباس اور کشمیری لال زاکر کے افسانے اور نوول اردو عدب کو ایک نئے افق سے ہم کنار کر رہے تھے جو ترقی پسند تحریک کا اساسہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ نئے آنے والے دور کے خوابوں کو اردو میں بڑھ رہے تھے اس کی خدمات بہت ہی وقی ہیں لیکن ہوتے ہوتے یہ ادائیت کا ایک طرح کے ڈاغمیٹیزم کا شکار ہو گئی اور اور پولیٹیکلائیزیشن کا بھی اردو کی عدبی دنیا اس دور سے لے کر آج تک باکمال خواتین تخلیق کاروں سے آباد رہی ہے ان کے شاہ کاروں کا کینویس نہایت بسی ہے اٹھارویں صدی کے آخر سے اردو میں یعنی عدب تخلیق ہونے لگا داستانوں سے ہٹ کر الگ طرح کا عدب فیکشن یا پویٹری تو خواتین کا اچھا خاصا کردار رہا ہے اس میں اور اچھا خاصا کام خواتین نے کیا یہ الگ بات ہے کہ اس کو اکنالج نہیں کیا گیا بیسمی صدی کے ابتدا میں ایک بارسی آگئی تھی لکھنے والیوں کی انیس سو پانچ سے لے کے انیس سو سولہ کے بیچ میں سات اٹھ اخبار نکلے ہیں جو خواتین منیج کر رہی تھی ایک پوری نسل تیار ہوئی ان ابتدای دور کے لکھنے والیوں کی وجہ سے جنہوں نے میسیز نظر الباقر کو میسیز عبدالقادر کو قرطولین حیدر کو رشید جہاں کو اسمہ چوختائی کو اس تمام نسل کو جنم دیا ہے پہلے یہ تھا کہ شائری بھی کرتی تھے خواتین تو مردوں کے انداز میں کیا کرتی تھی لیکن ایک ہواب میں آزادی ملی ہے کہ ہم اپنے حساسات اپنے جذبات اپنی زبان میں اس کا اظہار کر پاتے ہیں اب تو تعداد بہت ہے ہندوستان میں ایسی خواتین کی کہ جو چاہے نسر میں ہوں چاہے فکشن میں ہوں چاہے شائری میں ہوں اچھا خاصی نمائن دیگی کرتی اردو کے افسانوی عدب نے فلم سازوں کو متاثر کیا بہت سے نوولوں اور کہانیوں پر کامیاب فلمیں بنائی گئیں پریم چند کی کہانیوں پر ہی کئی فلمیں بنیں جو ہندی فلمیں کہلاتی ہیں ان میں شروع سے جو زیادہ تر کامیاب ڈائلوگ رائٹر رہے اور زیادہ تر جو کامیاب لیرسسٹ رہے وہ اردو سے ہی آئے ہیں انیس سو پچپن میں سہراب موڈی کے ڈریکشن میں بننے والی تاریخی فلم مرزا غالب آزاد ہندوستان کی پہلی فلم تھی جس نے بہترین فلم کے لیے قومی اعزاز حاصل کیا اس کا سکرین پلے منٹو نے لکھا اور مقال میں راجندر سنگھ بیدی نے کاغس کے پھول غزل حقیقت کوہرا گرم ہوا پاکیزہ کوہی نور نور جہاں آرزو ساتھ ہندوستانی ان فلموں میں ہیں جن کے سکرین پلے یا نغمیں اردو کے عدیبوں اور شیعروں نے لکھے جلغار ہو مخل آزم وہاں تو بڑی چیست اردو تھی لیکن جو عام فلم تھی ففٹیز سکٹیز سیونٹیز کی وہ اردو ہی تھی جس طرح اردو کی اپنی پیدائیش جس طرح ہوئی ہے ہندوستان میں کے الگ الگ زبانوں کا ایک مربع بن کے آئی اور بڑا زائکہ دار مربع بن کے آئی اس طرح فلموں میں بھی آگئی کیونکہ کوئی بھی پاپیلر آرٹ فارم وہ صرف ایکسپٹیبل میڈیم کے ذریعے ہی لیا جا سکتا ہے اس دور میں پارسی تھیئٹر کی رومان پروری اپنا جلوہ لٹا چکی تھی اب اردو ڈراموں میں بھی حقیقت پسندی نے اپنی راہ بنائی اب آگا حشر کے ڈرامے اگر آپ دیکھ لیں تو ظاہر ہے وہ بہت گاڑی اردو سے جڑے ہو ہوتے تھے اور آگا جانی کشمیری صاحب کے بھی جو ڈرامے یا ان کی جو فلم کی رائٹنگ ہے وہ بھی اسی طرح کی رائٹنگ ہوتی تھی تو سینما اور تھیئٹر چونکہ پبلک فورا اور پبلک انفلونسز ظاہر ہے جو چینج آڈینسز کے جہن میں اور سوچ میں آیا وہ ہی زبان کے سوچ میں اور استعمال میں آیا پرتفی راج کپور نے انسانی سماجی اور سیاسی مسائل کو اسٹیج سے روشناس کرایا ان کے پتھان کسان اور مزدور جیسے ڈراموں نے عوام کے ان احساسات کو ہوا دی جنہیں دور غلامی نے مانت کر رکھا تھا پرتفی راج کپور کو اپنی ان کاوشوں میں زہرہ سیگل، شوکت کیفی، دمینتی اور وشوہ مطر آدل جیسے فنکاروں کا بھرپور تعاون ملا پرتفی راج کپور نے مورڈرن تھئیٹر کو سمالا پرتفی راج نے تھئیٹر کو کنٹیمپریری بنایا پرتفی راج نے کچھ کلاسک پلیز لیے اور انہیں تھئیٹر کو سیریس پروفیشن بنایا گروپ بنایا میں گھر واپس نہیں آوں گا حقیقت پسندی کی اس روایت کو ایک سیاسی عظم سے مربوط کیا اپٹا یا انڈین پیپلز تھئیٹر ایسوسیشن کے ڈراموں نے علی سردار جعفری خواجہ احمد عباس کیفی آزمی اپیندر ناتھ عشق اور بلراج سانی جیسے اہلِ ہنر نے اردو ڈرامے کا وہ توانائی بخشی جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے سب سے پہلے اپٹا بنا انیس سو بتیس میں کلکٹا میں اس کے بعد انیس سو میرے خاص سے چالیس بیالے سے بمبئی اپٹا بنا دلی اپٹا کی شروعات ہوئی انیس سو ساٹھ میں یا انسٹھ میں اصل میں اپٹا کوئی تھیٹر گروپ نہیں ہے یہ ایک مومنٹ ہے ایک تحریک ہے اور اپٹا میں سوچنے والا جو ہوتا ہے اس کا دل میں ہوتا ہے جب کوئی کمزور پہ ظالم تعلقات و ظلم کرے تو اس کا دل دکتا ہے تو وہ اس پر ریاک کرتا ہے بمبئی کی فلم انڈسٹری ہو یا ہمارا ہندوستانی ڈراما ہو اس کا اور اردو کا ساتھ جو ہے دو طرح کا رہا ہے عام طور سے ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح عام محاور آئے کہ میں چولی دھاون کا ساتھ تھا اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور ایک یہ ہے کہ ریڑ کی ہڈی کا جو جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا رشتہ ہوتا ہے ویسا ساتھ تھا پچاس کی دہائی کے آخر تک عدیبوں کے ذاتی نکتہ نظر میں اختلافات نظر آنے لگے کچھ نے ترقی پسند مسننفین کی حدود سے انحراف کرتے ہوئے اپنا راستہ الگ کر لیا تو کچھ خاموش ہو گئے انیس سو ساٹھ کے بعد کا زمانہ اردو عدب کے لیے خاصا ہنگامہ خیز رہا یہ وہ وقت تھا جب اردو دامن میں جدیدیت کے نقوش واضح ہو چلے تھے اس دور میں موضوعات شہری زندگی سے اٹھائے گئے اور فارم سے پرہیز ایک اسلوب بن گیا سماجی تبدیلیوں کے سبب اردو کے دامن میں ترقی پسند عدب کے مقابلے جدید عدب کے گنچے پھوٹنے لگے انیس سو باسٹھ میں چین نے ہندوستان پر حملہ بول دیا ہمالے کی ناقابل عبور بلندیوں پر جنگ چھڑ گئی ہندوستانی فوجیوں کی شجاعت اور حمد کو اردو کے قلمکاروں نے عوام سے روشناس کرایا کر چلے ہم فدہ جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں قوی پردیب کا گیت اے میرے وطن کے لوگو ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جب بلبلے ہند لطم منگیشکر کی آواز میں گوجا تو جواہر لال نہرو کی آنکھیں نم ہو گئیں بولے بیٹی آج تم نے ہمیں رولا دیا ساٹھ کی دہائی کی بوہیمین پرستی اردو عدب کو خوب متاثر کر رہی تھی اردو عدب ترقی پسند عدیبوں کی تیہ کی گئی حدود سے باہر نکلنے لگا کسی کی جان جاتی ہے دیکھئے دو حقیقتیں ہیں انسان سماج کا حصہ ہے اور انسان اپنے اندر بھی ایک پوری دنیا تو ہوا یہ کہ یہ پینڈولم ادھر چلا گیا کہ نہیں صاحب آپ صرف وہ لکھئے جس میں سماج کے بارے میں کوئی بات ہو اس کے علاوہ آپ نے کچھ لکھا تو بالکل غلط بات ہو اس کا ایک ریاکشن آیا آپ اندر جو آپ کی دل کی گہرائیوں میں ہے جو آپ کی تنہائیوں میں ہے جو آپ کے سب کانشنس میں چھپا ہے آپ اسے ٹٹولی ہے لوگ بہت بات میں سمجھے جدیدیت کی تحریک پیچھے صرف ایک ہی جذبہ تھا انگلو امریکن بلوگ کا کہ روس اور کمیونزم کو ختم کیا جائے سوشلزم کو ختم کیا جائے اور جس جس ملک میں انقلابی نیشنل مومنٹ چل رہے ہیں ان کو کبزور کیا جائے اور امریکہ کے آدھین وہاں کے کلچر اور مزاج کو انفلٹریٹ کیا جائے جدید تخلیق کار خارجی دنیا سے باطنی منظر نامے کی جانب سفر کر رہے تھے ستر کی دہائی تک اردو عدب میں جدیدیت ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی جہاں نصر میں بیانیاں کے تسلفل اور فارم سے پرہیز برتا جا رہا تھا مہین منظومات میں آزاد نظم اروج پر تھی تلخ تیز تررار اور آزاد جدیدیت کے نام سے مارڈرنزم کے نام سے ایک تحریک ابری اب زور ہوا فرد پر انڈیویجول پر اس کی ذات پر اور اگزسٹنشلزم پر اور اس میں خاص طرح انٹیریرائزیشن کے عمل کو فروغ ہوا اس نئی فکر کا اثر فلموں پر فلمی نغموں پر صاف نظر آ رہا تھا جو اب ریڈیو کی معرفت خاص و عام تک پہنچ رہے تھے جہاں اردو ڈرامے اور مشاعرے ریڈیو کے ذریعے عوام تک پہنچ رہے تھے وہیں اردو خبریں کرکٹ کمنٹری اور انٹرویو بھی بے حد پسند کیے جا رہے تھے ماس میڈیا کا محاورہ ہی اردو سے چل رہا ہے اگر میں ٹیلیویجن پر کہوں کہ کسی بھی سمسہ کے تلناتمک میمانسہ کے لیے اس کے تدرت بھاو اور مول بھاو کا سامن جس سے آوشک ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا یہی بات اگر میں بول سال کی زبان میں کہوں تو وہاں اردو میری مدد کرتی ہے ہمیں ہجوں کی تمیز اردو سے ملی ہے پندرہ ستمبر انیس سو انسٹھ ہندوستان میں ٹیلیویجن کی آمد انیس سو پینسٹھ سے روزانہ ٹیلی کاسٹ اور انیس سو بیاسی میں نیشنل ٹیلیویجن کی رنگین شروعات خبریں ہوں یا تفریحی پروگرام دور درشن نے شروع سے ہی اردو کو اپنے دامن میں سجائے رکھا اردو کے قلمکاروں نے فلم رائٹنگ کی طرح یہاں بھی اپنے جوہر دکھائے کہکشاں انوان سے اردو شاعروں عدیبوں پر کئی اپیسوٹ بنائے گئے عدبی نشستوں اور مشاعروں کو بھی ٹیلیویجن پر سلوٹ ملنے شروع ہوئے تو اردو کی ان اصناف کو مزید مقبولیت ملی غیر اردو دا حلقوں میں بھی اردو کی پذیرائی ہوئی کہ بندے پیرے مغاں ہوں ہوتا کیا ہے کہ جو زبان جس میڈیا کو سوئی ٹیبل لگتی ہے وہ اسی کا انتخاب کرتا ہے شروعات سے ہی دور درشن کو اپنے اظہار کے لیے لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو زبان سب سے زیادہ سوئی ٹیبل لگی وہ اردو تھی انہوں نے شروع سے ہی اردو کے لفظوں کا بھرپور استعمال کیا اردو کے شیروں کا استعمال کیا اردو کا مارکٹ اور سیگمنٹ اتنا بڑا ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کہ وہ ریونیو جنریشن کا بھی بہت بڑا ایک مادہم ہے اردو کی پروموشن کی بھی بات ہو جاتی ہے نیشنل انٹریگیشن کی بھی بات ہو جاتی ہے نیشنل جنیٹی کی بات ہو جاتی ہے اور اپنے کلچر اور سیویلائزیشن کو اپنے ہریٹیج کو انٹرنیشنل پورٹری بھی کر سکتے ہیں شوکیز بھی کر سکتے ہیں جہاں ماس میڈیا بچوں کے پروگرام بنا رہا تھا مہیں خاص طور پر بچوں کے لیے عدب بھی تخلیق ہو رہا تھا جو نسل نو کی ذہنسازی کے لیے مفید رہا ہے نیشنل بک ٹرسٹ جیسے کئی ادارے بچوں کے لیے بڑی تعداد میں کتابیں شائع کر رہے ہیں اور علامہ اقبال کا ترانہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بچوں اور بڑوں میں یکسہ طور پر مقبول ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس دور میں حبیب تنویر تھیئیٹر کے سب سے نمائی دستخط پن کے اُبرے ان کی پلے آگرہ بازار نے عالمی شہرت حاصل کی اور اردو ڈرامے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا حبیب تنویر نے اپنا نیا تھیئٹر بنایا اور انہوں نے آگرہ بازار کیا اور بیسیکلی وہ بھی ایک سوشلیسٹ تھے کومڑیٹ تھے ایسے سبجیکٹ ہوچھا ہے جو سماج میں میسیج دیں اور سماج کی برائیوں کو اجاغر کریں لوگوں کو دکھائیں اور لوگوں کو تاکہ اس سے ابرت ہو اردو شائری کو مقبول بنانے میں اب فلموں اور ٹیلیویجن کے علاوہ کیسٹ انڈسٹری نے بھی اہم رول ادا کیا غزل ہو قوالی ہو یا فلمی گیت اردو شائری اب آسانی سے گھر گھر پہنچ رہی تھی بس بٹن دبائیے اور اپنے پسندیدہ نغمے سنتے جائیے ستر کی دہائی کے ختم ہوتے ہوتے ماس میڈیا نے اردو تک رسائی کا راستہ آسان کر دیا اب رسم الخط سے شناسائی نہ ہونے کے باوجود زبان سے شناسائی ممکن تھی اس پیشرفت سے اردو کو اور اس کے عاشقوں کو بہت فائدہ پہنچا نئے نئے سنگمیل ٹیکنولوجی کے ساتھ زبان کی اس ہمہہنگی کا خیر مقدم کر رہے تھے اور اردو نئے زمانے کے نئے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر ہر رکھنے سے نبرد آزمہ تھی اس بارے میں تفصیل اگلی قسط میں یہ اردو ربط باہم کی زبان ہے محبت پیار چاہت کی زبان ہے ثقافت علم اور آداب اردو تمدن کا درکشا باب اردو خدا حافظ اردو ہے جس کا نام ہم جانت ہے داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے ہماری سارے